سی سی پیو لاہور عمر شیخ کا بیان اور اس پر ردعمل آپ کے سامنے ہیں اسی پر بات کرنے کے لئے میں جوائنٹ کیا ہے ترجعہ کار صحافی عمران خان صاحب نے عمران صاحب فرمائیے گا ایک تو یہ واقعہ ہوتا ہے اسی پر اتنی حیرت ہے اور اتنا دکھ ہے کہ جس طرح سے لا قانونیت کی انتہا دیکھی جا رہی ہے اوپر سے قانون کے رکھوالے ایسی منطق پیش کر رہے ہیں یہ تو بہت ہی فضول عرکت کی اور بڑا ہی فضول بیان دیا اسی سی پیو نے یہ تو کونسٹیبل کے لیول کا بیان بھی نہیں ہے اسی سی پیو پتہ نہیں انہوں نے لگایا کیوں اس آنمی کو یہاں پہ کہ پتہ نہیں یہ آنکی موٹ پہلے عمران صاحب ایسا تو نہ کہنا ان سی سی پیو کے چکر میں تو آئی جی صاحب گئے ہیں کسی وجہ سے تو لگایا ہوگا مجھے تو شک اس بات کا ہو رہا ہے نا کہ آئی جی تو شریف آنمی صاحب چلا گیا لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس میں تو یہی پہ رہنا نا سی سی پیو نے یہ سٹیٹمنٹ تو کوئی باہوش آتی دے ہی نہیں سکتا دیکھیں یہ عورت کے گھر والے اس کو پوچھے ہیں کہ آپ نے رات کو باہر جانا یا نہیں جانا وہ خود اپنے لیے ذمہ دار ہے پولیس کی ریپانسیبلیٹی صرف اور صرف حفاظت کرنے کی ہے سوال اٹھانے کی نہیں ہے کیا وہ سی سی پیو صرف دن کا سی سی پیو ہے رات کا سی سی پیو نہیں ہے اگر تم وہ سی سی پیو یہ کہہ دیتا ہے کہ بارہ بجے کے بعد میں سی سی پیو نہیں ہوں لہٰذا یہاں جنگل کا قانون ہوگا تو پھر تو ہم مان جاتے ہیں اس کی بات دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ جیٹی روڈ کی سی پیوڈی پولیس کی ذمہ داری ہے اور یہ والا روڈ جو نیا موٹرگے بنائے جس کا بڑا انہوں نے دھول تمکے کے ساتھ انہوں نے اس کا اشفتاد ہی کیا اور یہاں پہ یہ ٹول پلازہ وصول کرتے ہیں میں یہاں سے تین چار دفعہ گزراؤں یہ روڈ مکمل بھی نہیں ہوا تھا جب اس کا ٹول پلازہ یہاں پہ حکومت پنجاب وصول کر رہی تھی ٹھیکے پہلے دیئے جا چکے تھے ابھی روڈ مکمل نہیں ہوا تھا اور یہاں سے گزرنے والی ہر گاڑی سے یہ چالیس روپے لیتے ہیں اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ روڈ ہے سی سی پیو یہ کہہ رہے علاقہ غیر میں دوسرا سوال کہ اس طرح دو تین مرتبہ تو میرے ساتھ ایسا ہوا کہ بعض اوقات آپ کے دماغ میں نہیں رہتا کہ آپ کی گاڑی میں کتنا پیٹرل ہے اور آپ کی کلکولیشن غلط ہو جاتی ہے آپ کی گاڑی بند ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ آپ رات تو ٹریول کر رہی ہیں تو خاتون کی دماغ میں اور سو چیزیں ہوتی ہیں تو اب وہ یہ ان سے اس طرح کے پونڈے سوالات بلکہ سوالات کے جواب تو سی سی پیو کو دنے چاہیے بلکل دنے چاہیے سعید قاضی صاحبی عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ساتھ ہی رہے گا قاضی صاحب وکٹم کو ہی بلیم کیا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ کلپرٹس کو پکڑیں سزا دیں وکٹم کو ہی بلیم کیا جا رہا ہے اس کیس میں لیکن میں نے تو سی سی پیو صاحب کی جو انہوں نے مشورہ دیا ہے میں اس کو اس کی سیریسٹی لیتا ہوں کیونکہ اب ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی کیونکہ ابی جسر عمران بھائی نے کہا ہے کہ روزانہ سو پچاس روپے بڑھا دیتے ہو اس روز کے ہماری جیپ منافع کمانے پہ بڑے تیز ہو تم ٹھیکے دینے اور لینے میں بڑا ماشاءاللہ آپ کو مزہ آتا ہے اور جب ہماری حفاظت کی بات آئے تو یہ یوں سمجھ لیجئے میں تو ایک قرصے سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنی حفاظت کا بندوبست خود کر لینا چاہیے یا پھر کیا کیا نہیں ہوا یا پھر یہاں کے پولیس ناکوں پہ ریپ ہوئے ہیں ہم نے ریپورٹ کیے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے بیان دیا اپنی اقل سمجھ جو ہے وہ تو پتہ چل گیا ہمیں وگر سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہاں سے روز ٹریبل کرتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کیا ہم سارے اسلالہ سنس لینا شروع کرتے ہیں اپنے لیے گارڈ رکھیں کدھر جائیں ہم لوگ مال کمانے کے لیے یہ سماج رہ گیا ہے ٹھیکے اور لے رہے ہو ہر چیز کو پولیس کو بھی پرائیبٹائز کر دو اس کو بھی بیچ رو چھابے پہ رکھ کے جاں بے باقی کا ملک بیچ رہے ہو تو یہ کدھر جائیں ہم اب سوال یہی بن رہے کہ آخر عوام جائیں کہاں اگر ہم اتنے غیر محفوظ ہیں تو پھر سوال بنتا ہے سماجی کارکون فرزانہ باری صاحبہ نے جوائن کے ان سے بات کرتے ہیں فرزان صاحبہ خواتین کے حقوق پاکستان میں ویسے بھی ایک بڑا اہم مسئلہ رہا ہے کبھی خلیل رحمان کمر صاحب جیسی ایک شخصیت آتی ہے عوام کی پذیرائی بھی حیران کن توہ پر ان کو ملتی ہے پھر میٹو مہم کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں حکومتی سطح پر کوئی خاص ایکشن نہیں ہے سزائیں دی نہیں جاتی ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں انٹرنیشنلی ہمیں کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے ایسے واقعات کے بعد دیکھیں انٹرنیشنل سے زیادہ ہمیں اپنی تکل ہونی چاہیے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہماری خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں یہ وہ سوچ ہے یہ ہوئی اسی لیے راہ ہے کہ یہ سوچ ریاستی سطح پر یہ جو پیدر شہانہ سوچ ہے یہ جو عورت دشمن سوچ ہے یہ ریاستی سطح پر یا جو مظلوم طفقات کے لیے اگر کوئی قانون سازی ہو بھی جاتی ہے تو اس کے اوپر عمل درامت اس لیے نہیں ہوتا کہ جنہوں نے عمل درامت کرنا ہے جنہ داروں نے عمل درامت کرنا ہے ان میں جو انسان جو لوگ بیٹے ہیں جس میں زیادہ تر مرد حضرات ہیں اور وہ یہی پیٹریاتل سنکنگ جو کہ یہ سیتیو لہور عمر شیخ جیسے لوگ بیٹے ہیں جب یہ سوچ لے کے بیٹھیں گے تو کیسے انصاف ملے گا اور تو وہ یہی وجہ ہے کہ جو کرائمز ہوتے ہیں اگنس چلڑن اگنس ویمین اگنس ٹرانس جنڈر اگنس ریلیجرس مینورٹی ان کے اندر کوئی مجرم پکڑا اس لیے نہیں جاتا کہ جنہوں نے پکڑنا ہے وہ تو خود اسی سوچ کے مالک ہیں وہ تو خود بلاسومی اور ان طرح کے کیسز کے اندر وہ سمجھتے ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں مجرموں کا آپ دیکھیں گے یہ سیتیو لہور کا جو اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے یہ بنیادی طور پہ ایک جو کنفرٹ ہے جو ریپس ہے اس کی جسٹیفیکیشن وہ دے رہے ہیں اور وہ ایک عورت کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں رات کو نکلی اور وہ اس کو اس وقت موٹر ویلی پہنی جانا چاہیے تھا اور اس کو اپنا پیٹرول چیک کرنا چاہیے تھا اس نان اپنے بزنس کوئی بھی عورت کسی بھی وقت کسی بھی جنہ پہ جا سکتی ہے چاہیے وہ موٹر بھی ہے اس کا تحفظ جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے بلکل چیک بات ہے فرزان صاحبہ ساتھی رہے گا مسرح جمشیر چیما صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرح صاحبہ آپ خود بھی ایک خاتون ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ سی سی پی اور لاہور صاحب نے جو بیان دیا ہے کیا وہ جسٹیفائی کرتا ہے انہیں ایسی بات کرنی چاہیے تھی حالانکہ وہ خود محافظ ہیں عوام کے Absolutely not یہ بلکل غیر ذمہ داری والی بات تھی اور یہ کسی صورت نہیں کرنی چاہیے ہم سٹون ایج میں نہیں رہ رہے اور بلکل میں ایک پوائنٹ آ ویو سے جو میں ایگری کروں گی فرزانہ باری صاحبہ سے کہ فرض کریں کہ اگر بائی چوائز تو میں بارہ بجے نہ نکلوں لیکن اگر میری سامنے میں کوئی ڈیس ہو گئی ہے کسی کو ہاتھ ساتھی طور پر نکلنا پڑتا ہے تو وہ کسی بھی ٹائم ہم جا سکتے ہیں اور especially motorways کے اوپر تو بڑا ہمارا محفوظ سفر تھا تو یہ ایک اپنی نویت کا بڑا بدقسمت واقعہ ہے بڑا دل خراش واقعہ ہے اور اس کے اوپر ہم یہ بلکل بھی میں پنجاب گرمنٹ کی سپورس پرسن کی ایسی ایس سے یہ بات کر رہی ہوں کہ کسی بھی قسم کی غیر ذمہ داری وری سٹیٹمنٹ کو بھی ہم لوگ ٹولریٹ نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو اپنی ہماری جو خواتین ہیں ان کو تحفظ دینا اور ہمیں تو بلکہ جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی وی سم ٹائم آپ کے ڈیوٹی آورز بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس میں جیسے موٹر میں پولیس میں ہماری جو بچیاں ہیں ہماری پولیس کی اندر ہماری بیٹیاں ہیں مستر صاحبہ میرا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے جو میں کرنا چاہ رہی ہوں میں خود بھی جاب کرتی ہوں میں خود بھی رات کو ٹرائول کرتی ہوں میری شفٹ اس طرح سے ہوتی ہے اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جو شہر کے اندر ان کی ڈیوٹیز اس طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ رات کو ٹرائول کرتی ہیں تو کیا وہ پہلے سی سی پیو صاحب سے اجازت لیں کہ ہم رات کو باہر نکلیں یا نہیں نکلیں اور پھر ٹرائول کریں اسی وجہ سے ہی میں نے یہ غیر ذمہ داری کی بات کی ہے کیوں نے غیر ذمہ داری کی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جس میں شام کے بعد سفر نہیں ہو سکتا ہماری بچیاں مرگوئی ارز کر رہی فال سینٹرز میں کام کرتی ہیں اور آج کل شفٹ کے اندر کام ہوتے ہیں تو اس لیے کسی بھی وقت اور یہ بالکل پرائیم منسٹر صاحب نے اسی لیے اس کے اوپر موٹس لیا ٹی ایم صاحب بھی اس چیز کو خود مانٹر کر رہے ہیں اور میں ایک خاتون کی ہونے کی حیثیت سے مصرد صاحبہ بطور ترجمان پنجاب حکومت آپ اس پر کچھ بتا سکتی ہیں آپ خود بھی مان رہی ہیں شیری مزاری نے بھی کہا کہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے سی سی پیو لاہور کو زیب نہیں دیتا اس عہدے پر بیٹھ کر اس ذمہ داری نبھانے کے موقع پر وہ ایسی بات کریں تو اس پر ان کے خلاف کوئی ایکشن کا ارادہ ہے پنجاب حکومت کا لے سکتے ہیں سی ایم صاحب نے اس پر تو نوٹس نہیں لی اب تک کوئی دیکھیں جی اس کے اوپر بالکل یہ نوٹس ہی ہے کہ ہم ان کو یہ تنبی کر رہے ہیں کہ نیکس ٹائن اس طرح کی غیر ذمہ داری جو سٹیٹمنٹ اس کو ٹولٹ نہیں کیا جائے گا تو یعنی کہ ایک وارننگ کے بعد آپ انتظار کریں گے اگلا واقعہ ہو پھر ایسے بیانات آئیں پھر سے وارننگ ملے گی نہیں تھی میری بات سنیں میں جو آز کر رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کسی ایک شخص کی آپ یہ بھی دیکھیں نا اس کو آپ پوری گورنمنٹ کی پالیسی یا گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ کے طور پر تو آپ کسی صورت نہ پولے پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کی پالیسی کے طور پر ہم کسی ایک شخص کی اس طرح کی جو غیر ذمہ داری والی سٹیٹمنٹ اس کو ہم نہیں تھوک سکتے اگر میں گورنمنٹ کے نمائندہ کی حصیت سے آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں تو میں یہ بالکل اس چیز پر نہ صرف کنڈیم کر رہی ہوں بلکہ آف کس ان کو یہ تنبیہ ہو گئی ہے اور ہو بھی جائے گی اس کے جو بھی آپشنز ہوئے کہ بھائی اس طرح کی ہم جب انصاف دینے کا ہم نے یہ واقعہ اگر یہ پہلا واقعہ ہے تو اس کو آخری بنانا ہماری ذمہ داری ہے نہ کہ ہم یہ لوجک ڈھونکے دیں اس وقت نکلنا تھا اس وقت نہیں یہ آخری واقعہ ہی ہم بنائیں گے اس کی وجہ یہ ہے ٹھیک ہے اسے آخری واقعہ بنانے کی خواہش ہے اور یہ خواہش ہر واقعے کے بعد سامنے آتی ہے اور ایسی لفاظی جو ہے ہر واقعے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ متعدد فارم سے سامنے آتی ہے نوٹس بھی لے جاتے ہیں آج تک سبھی اس طرح کے واقعات کا نوٹس کم سے کم ضرور لیا گیا ہے مگر کوئی سزائیں یا مکمل یا حتمی کاروائی سامنے نہیں دیکھی گئی مسورجم شہد چیما صاحب آپ کے بات کا بہت شکریہ سعید قاضی صاحب عمران خان سماجی کارکون فرزانہ باری صاحب نے ہمیں جوائن کیا اب سبھی قواب شکریہ